آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کا اور انتظار کا بہت شکریہ آج کوسا صاحب نے ایک خاص لیگل ایشو پہ آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا ٹافک کیا ہوگا لیکن میں آپ کو اس کی ابتدائی اس طرح کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاب انصاب کے لیے خان صاحب نے بنوائی خان صاحب نے یہ پارٹی ستائیس سال انصاب کے لیے سٹرگل کی رول اپلا کے لیے کی خان صاحب نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں رکھا اگر رکھا تو پاکستان کے عوام کو عزیز رکھا اور ان کے لیے سٹرگل کرتے رہے کہ اس ملک میں رول اپلا ہو اور قانون کی بالا دستی ہو اور انصاب سب کے لیے برابر ہو اور ایک ملک میں ایک قانون ہو اس سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ کیسز نہ صرف یہ کہ انس کی ابتداء سیاست کی بنیاد ہے بلکہ وہ بیسلس کیسز ہیں فقط تنگ کرنے کے لیے ہیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے ہیں ان میں سے ایک کیس حیثہ بھی ہے جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا ہے جو ٹرسٹ ہی کبھی اونر نہیں ہوتا وہ کیس بھی نیب نے بنایا ہے نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے دوسرا کیس بھی بنا رہا ہے تو شخانہ نمبر ٹو لیکن القادر کیس کا ٹرسٹ آلموس کنکلوجن کو آگیا ہے اس کا پیسلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے چاہے کہ ہفتہ ہو یا دو ہفتے ہو لیکن بہت انفورچنٹ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ابزرویشن دی گئی ہے چیپ جسٹس اپ پاکستان کازی فائیسہ صاحب کی طرف سے کازی فائیسہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے ابزرویشن دی ہے بلکہ ایسی ابزرویشن دی ہے جس کا اس کیس کے میرڈ کے ساتھ تعلق ہے سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہیں کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ کبھی کوئی بات نہ کی جائے سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہیں کہ جو اکیوست یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس کا وکیلی سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو کبھی اس کیس کے بارے میں اس پرسن کے بارے میں اس اکیوز کے بارے میں ایبزرویشن نہ دی جائے نہ صرف یہ کہ ایبزرویشن دی گئی بلکہ اس سے اکیوز کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے اس لیے ان صاحب کی تقاضی کو پورا نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات دے اس کے سلسلے میں کوسا صاحب نے تفصیل سے بات کرنی ہے میں کوسا صاحب کو حوالے کرتا ہوں یہ تفصیل سے بات کرتا اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگ باؤں گا کینچ کے میں نے کی اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں میرے بھائی یہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے باقی تو ساری دنیا کو شاید انتظار کروا لیں لیکن بابا آپ سے در لگتا ہے آپ کو انتظار نہیں کروای جا سکتے دیکھیں آج کا مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسئلہ ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القزاک جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈی شری کا انصاف کا ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کا اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاسمت پر اتر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت سبر کر لیا اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی میرے اے او آر نے انکار کر دیا سپریم کورٹ میں انیس کو لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں